اور چلے سیدھا رو کریں گے بڑی خبر آ رہی ہے مہنت نریندر گری سیوسائیڈ معاملے میں یہ بڑی خبر ہے بتا دے آپ کو مہنت نریندر گری سیوسائیڈ معاملے میں تین لوگوں سے پوشتاج کے لیے یوپی پولس کر رہی ہے اس وقت یوپی پولس کی کسٹڈی میں آنند گری ہیں جنہیں ہردوار آشنم سے پولس نے کسٹڈی میں لیا ہے ساتھی دو ان ساتھی بتایا جا رہے ہیں ان سے بھی پوشتاج کر رہی ہے ساتھ پننے کا سیوسائیڈ نوٹ ملا تھا جس میں آنند گری کو لے کر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر اب پولس جانچ آگے بڑھا رہی ہے اور پولس نے آنند گری کو کسٹڈی میں لے لیا ہے آروپ ہے ان کے اوپر گمبیر کہ انہوں نے مانسک پتارنا دی ہے اور اسی کو لے کرتے ہوئے اب کسٹڈی میں پوشتاج کی جا رہی ہے مہنت آنند گری کے ساتھ دو ان سے بھی پوشتاج کی جا رہی ہے چلے اسی معاملے میں ایک اور بڑی خبر بتاتے ہیں مہنت نریند گری کے انتیم درشن کے لیے مکھی منتری یوگی آدھے تینات پہنچنے والے ہیں پریاغ راج جو جان کا انکل کے آئی ہے پی ایم قریب ساڑھے نو بجے پریاغ راج پہنچیں گے مہنت نریند گری کے پاتھی شریف کے انتیم درشن کرنے کے لیے پہنچیں گے ساڑھے نو بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب مکھی منتری یوگی آدھے تینات خود وہاں پہنچنے والے ہیں سندگ دہ حالات میں موت ہوئی تھی مہنت نریند گری کی اکھاڑا پرشد مہنت نریند گری کی سندگ دہ حالات میں موت ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک سات پنیوں کا سیو سائیڈ نوٹ ملنے کے بعد معاملہ اور سندہ حاصفت ہو گیا اس معاملے میں تمام سند کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی جانس ہونی چاہیے ادھر یوپی پولیس نے اس سیو سائیڈ نوٹ کے آدھار پر گرفتاریاں شروع کر دیا ابھی آنند گری جو شش ہیں نریند گری کے ان سے پوچھتا کی جاری ان کے ساتھ دو ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور چلے سیدھا رکھ کرتے ہیں مانویندر اس خبر پر زیادہ جان کا حصہ جڑ گئے مانویندر ابھی سی ایم وہاں پہنچ رہے ہیں لیکن وہ سات پنیوں کا جو سیو سائیڈ نوٹ ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے جس کو لے کر اب پولیس کی تفتیش دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے آنند گری ابھی گرفتار ہوئے ہیں حراست میں لیا گیا ہے یہ ابھی اپ ڈیٹ ہے جب الکل آنند گری کے ساتھ دو انے لوگ ہیں آدھیا تیواری سندیب تیواری ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے یہ لوگ آنند گری حریدوار میں تھے یہ دونوں یہیں پر پریاغراج میں بڑے حنمان مندر میں تھے جس کے پرمک مہن تھے نریندر گری اسی مندر میں مکھ پجاری آدھیا تیواری ہے اور ان کا بیٹا ہے سندیب تیواری ان سے کچھ سمیہ سے انبن چل رہی تھی نریندر گری کی اور ایک بار آدھیا تیواری کے بیٹے کو انہوں نے کچھ سمیہ کے لیے وہاں سے بے دخل کیا تھا نکالا تھا مندر سے کیونکہ کچھ آروپ تھے کہ کچھ پیسوں کی گڑھ بڑی وہاں پر کی جاری ہے اس کے چلتے دونوں سے ان کا ویوات چل رہا تھا اور کہیں نہ کہیں آنندگری بھلے ہی بیٹھے ہوئے ہرے دوار میں تھے لیکن ان کے لوگ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان میں آدھیا تیواری اور ایسے تمام لوگ یہاں پر موجود تھے جس کے چلتے ہیں نریندر گری دباؤ میں تھے اور ہم اس وقت اسی باگھمبری مت میں موجود ہیں سامنے وہ کمرہ ہے جہاں پر نریندر گری نے آتھمہتیا کی ہے ٹھیک سامنے اگر ہم دیکھیں تو کمرہ دکھائی دیتا ہے وہ بڑا ہال ہے اور اس میں اکثر بیٹھ کے ہوتی تھے خالہ پریشت کی تو اسی کمرے میں اسی ہال میں ان کا شو رکھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب جنتہ کے لیے اور جو وی وی آئی پی یہاں پر پہنچیں گے ان کے انتیم درشن کے لیے ادھر سامنے جگہ بنائی جا رہی ہے سامنے وہ پنڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ شو رکھا جائے گا اور یہی سے انتیم درشن ہو سکے گا مہنت نریند گری کا اور اس کے بعد ان کی انتیم یادترہ ہوگی اور یہیں اسی باغھمبری جو مٹ ہے اسی مٹ میں ایک اور سمادی ہے اگر ہم بات کریں پیچھے کی طرف وہیں پر پاس میں ایک نیبو کا پیڑ ہے وہیں پر ان کو دفنایا جانا ہے وہیں پر ان کو بھو سمادی دی جانی ہے اور ایسی اچھا انہوں نے ظاہر کی تھی اپنا جو سوسائیڈ نوٹ ہے اس میں لکھاتا ہے کہ ان کی اچھا ہے کہ ان کو اسی مٹ کے میں جو ایک پہلے سے سمادی ہے وہاں پر اسٹھان دیا جائے تو اسٹھتی آپ دیکھ سکتے ہیں جی دھیرے دھیرے گہمہ گہمی یہاں پر بڑھ رہی ہے چونکہ وی وی آئی پیز کا آنا ہے مخمنطری یوگی عادتنات یہاں پر پہنچیں گے اس کے علاوہ جو تمام منطری گڑھ ہیں صدات نات سنگھ پہنچ رہے ہیں ڈپٹی سی ام کیشو پرساد مورے پہنچ رہے ہیں اور تمام لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ یہاں پر دن بھر جاری رہے گا اور شاید ہی ایسا کوئی شیطر ہو جس میں نریندر گری کے بھکت نہ ہو راجنیت کا شیطر ہو سکھشا کا شیطر ہو ویوسائے کا شیطر ہو چھاتروں کے بیچ بھی اتنی لوگ پریت ہے میڈیا میں ان کی لوگ پریتا شاید ہی کوئی کسی کھڑا پریشت ادھیکش کی اتنی زیادہ رہی ہو جیتنی نریندر گری کی تھی انہوں نے سب سے ایک اپنا نیجی سممند نیجی طور پر لوگوں سے جڑے ہوئے تھے تو انتیم درشن کے لیے اب سلسلہ تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا لیکن لوگوں کو جھٹکا لگا ہے جو بھی نریندر گری کو جانتا ہے ان کے قد کو جانتا ہے جس طرح سے وہ لوگوں سے ملتے تھے جس طرح کا ان کا سمپرک تھا مکھ منتری یوگی عادی تنات سے کئی بار ملنے چلے جاتے تھے تمام منتری اور مکھ منتری جب یہاں پر پہنچتے تھے تو ان کا عشرواد لینے آتے تھے تو ان کا جو قد تھا اس کے حساب سے تمام وی وی آئی پیز ابھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تیاری ہو چکی ہے پولس کی ویوسطہ ہے تاکہ بیریکیٹ کیا گیا ہے تاکہ لوگ آگے نہ جا سکیں اور یہی سے لوگ ان کا درشن کریں اس کے بعد جب یہاں پر شروع رکھ دیا جائے گا تو یہ بیریکیٹ لگایا گیا ہے ایک طرف سے لوگ جائیں گے درشن کریں گے اور واپس آئیں گے تو تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں تھوڑی دیر بعد یہاں پر بھاری بھی لوگوں کی گہمہ گہمی دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ پولس نے اس پورے ایریا کو کورڈن آف کر رکھا ہے چونکہ وی وی آئی پیز کا مومنٹ ہے سی ایم یو کی عادتنات یہاں پر پہنچنے والے ہیں جو آگے کا کارکم ہے اس کی جلدی سے ڈیٹیل دیجئے اور یہ بھی بتائیے کی یہ سب سمپتی ویواد کو لے کر کوئی معاملہ ہے جو نکل کے آ رہا ہے پولس کی تھیوری کیا کہتی ہے جی بالکل یہ پورا ویواد ہے اگر ہم آنندگری سے جو ان کا ویواد ہے وہ بھی سمپتی کو لے کر کے تھا آروپ یہ لگا تھا جب آنندگری کو انہوں نے مٹ سے نکالا تھا تو ان کے اوپر آروپ یہ لگا تھا کہ وہ جو بڑے ہنمانجی مندر ہیں وہاں کا جو پیسہ ہے وہ اپنے پریوار کے لئے استعمال کرتے ہیں اور پریوار سے ان کا سمپرک ختم ہو چکا ہے باوجود اس کے وہ سنیاس آشتم ہیں باوجود اس کے پریوار کے سمپرک میں ان کے پریوار کے لوگ جو ہیں ان کو وہ پیسے بھیجتے ہیں ان کو ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں اور اسی آروپ میں آنندگری کو پہلے مٹ سے نکالا گیا تھا اور ان کو ایک طرح سے اس کے بعد آروپ پرتی آروپ کا دور شروع ہوا تھا حالانکہ بعد میں بیج بچا ہوا تھا تمام لوگوں نے ستھانی لوگوں نے نیتاؤں نے کچھ سنت سماج کی لوگوں نے بیج بچاؤ کرتے ہوئے دونوں کے بیچ میں سمجھوتا کرائے تھا آنندگری نے معافی مانگی تھی لیکن جس طرح کے حملے کیے تھے نرندگری کے اوپر آنندگری نے جس طرح کے سنگین آروپ لگائے تھے تمام تصویریں وائرل کی تھی تمام ویڈیو وائرل کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جو مٹ کی سمپتی ہے جو مندر کا جو پیسہ ہے اس کو وہ نجی استعمال میں کس طرح سے لاتے ہیں تمام اپنے قریبیوں کو پیسہ دیتے ہیں ان کے آلیشان گھر بنوائی ان کی کوٹھیاں بنوائی ان کو لگزری واہن خرید کے دیئے تو اس طرح کی تمام تصویریں جو ہے وہ آنندگری سمیں سمیں پر وائرل کر رہے تھے تو جو ایک چوٹ پہنچی تھی نرندگری کو وہ چوٹ جو ہے وہ بھر پائی اس کی نہیں ہو پائی اور کہیں نہ کہیں دباؤ میں تھے کیونکہ اس مٹ میں بھلے ہی آنندگری یہاں سے چلے گئے تھے لیکن اس مٹ میں اور مندر میں ابھی بھی ان کے لوگ تھے جن سے ان کو ہمیشہ ایک بھے رہتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی ساجش کریں گے دباؤ میں رہتے تھے لگتار جھلائے ہو رہتے تھے بیٹے کچھ دنوں کی اگر بات کریں تو ہمیشہ خوش مجاز رہنے والے نریندر گری تھوڑا سا پریشان تھے چار پانچ دن پہلے ہماری ان سے یہی پر ملاقات ہوئی تھی جب بھی کسی سے ملتے تھے میڈیا کے لوگوں سے تو پوری گرم جوشش ملتے تھے ان سے بات کرتے تھے لیکن جھلائے ہوئے تھے پریشان تھے اپنا درد بھی کئی بار بتاتے تھے کہ ان کا جو ششش تھا جس کو انہوں نے اتنا بڑا نام دیا سب کچھ دیا پہچان دی اسی نے ان کی پیٹھ میں چھوڑا بھوکا ہے تو اس طرح کی باتیں وہ اکثر لوگوں سے کرتے تھے عام لوگوں سے کرتے تھے جو ان کے قریبی لوگ ہیں ہم سے بھی کئی بار انہوں نے اپنا درد بتایا کہ ان کے چھیلے نے ان کو ایک بہت بڑی چوڑ دی ہے تو اس طرح سے وہ ایک جو ایک دباؤ تھا ان پہ جو ایک تکلیف تھی اس کو شاید بردانت نہیں کر پائے جس طرح